سبیل الدموعی سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کی تستریح اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو آپ سب میری دعاوں میں یاد ہیں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے آج کی ویڈیو آپ سب نے بہت دھیان سے دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں ایسا کچھ بتاؤں گی آپ کو سب کی دعا سے ریلیٹڈ جو بھی question ہے ان کا answer دوں گی مجھے بہت سے لوگ question کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی کیونکہ دعا کرنے کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ پتا نہیں ہماری دعا قبول ہو گی یا نہیں ہو گی تو آج کی ویڈیو میں آپ سے ایسے تین خاص نشانیاں شیئر کروں گی اگر آپ کی لائف میں بھی یہ تین نشانیاں آتی ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں چاہے کچھ بھی ہو آپ کی دعا پر کن کہا جا چکا ہے آپ کی دعا اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے جلد آپ کے سامنے آپ کی دعا کی حقیقت بن کر آ جائے گی میری یہی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ لوگوں کو motivate کر سکو اللہ کی ذات پر آپ سب کا یقین پکا کر سکو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ میں نے لوگوں کی کوئشن سے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ آپ میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو دعا مانگنے کے بعد اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو اس کے کون سے اشارے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سائن مل سکتا ہے اس لئے میں نے آج کی ویڈیو میں تین خاص اشارے شیئر کیے ہیں سب سے پہلا تو یہ بات سمجھ لیں کہ دعا کی توفیق ہر انسان کو نہیں ملتی اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق اپنے انہی بندوں کو دیتا ہے جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہے جن کی حاجات پوری کرنا چاہتے ہیں اور جن کی خواہش اور ان کی من پسند چیز اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرنا چاہتے ہیں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل میں دعا کرنے کا خیال ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی خواہش اپنی من پسند چیز یا کوئی بھی انسان اللہ سے مانگے اور اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا کرے اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا چیز اللہ سے مانگنی چاہیے یا اس انسان کو کبھی اللہ سے مانگے یا کسی کے لیے ہمارے دل میں اتنی دڑپ پیدا ہوگی کہ ہمارے دل میں بار بار اسے اپنی دعاوں میں مانگنے کا خیال آئے گا اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش یا کوئی ایسی حاجات پیدا ہو گئی ہے جو آپ کو بار بار اللہ سے مانگنے کا چاہت پیدا کرتی ہے آپ کے دل میں بار بار اسی ایک دعا کرنے کا خیال آتا ہے تو سمجھ لیجے کہ اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز یا انسان عطا کرنا چاہتا ہے اللہ کی قدرت جب ہم پوری شدت اور تڑپ سے اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو بھی ہماری دعا ہے وہ بس قبول ہو جائے تو ایسے ہی تڑپ کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے یوں ہی بندوں کو خود سے قریب نہیں کرتا جنہیں وہ پسند کرتا ہے انہی کو قریب کرتا ہے آپ کو بھی اپنی دعا میں اور اپنی عبادت میں ایسے ہی تڑپ اور اللہ سے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے تیسرا عبادت میں سکون دعا قبول ہونے کی نشانی یہ بھی ہے آپ کو عبادت میں سکون ملنے لگتا ہے چاہے آپ اپنی حاجات یا خواہش کے لیے کوئی وظیفہ کرے یا قرآن پڑھ کے یا کسی بھی طرح سے اللہ کی عبادت کرے اور آپ کو اس عبادت میں سکون ملنے لگے اور آپ کو وہ عبادت کیے بغیر بچینی ہونے لگے اور آپ کا دل بار بار اللہ کی عبادت کرنا چاہے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کا عبادت کرنا آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جل آپ کی دعا حقیقت بنا کر آپ کے سامنے لانے چوتھا دعا کے بعد سکون کا ملنے جب آپ دعا کرنے کے بعد مطمین ہو جائے دعا مانگنے کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی بیچینی یا کوئی قبرہت نہ رہ اور آپ کے دل میں مطمین ہو جو میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ پاک مجھے ضرور عطا کریں گے اور جب بھی آپ دعا مانگتے ہو تو دعا مانگنے کے بعد آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اتمنان آ جائے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر دی ہے دعا کے بعد دل کا سکون ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول کر لیتے ہیں تو اس حاجات یا دعا سے ریلیٹڈ جو بھی پریشانی در یا گبراہت ہوتی ہے وہ اپنے بندے کے دل میں سے ختم کر دیتا ہے اور اپنے بندے کے دل میں ایک اتنا اتمنان ڈال دیتے ہیں اس لئے اگر آپ کو کبھی بھی لگے کہ دعا مانگنے کے بعد یا اتمنان اور سکون محسوس ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اگر آپ بھی بہت ٹائم سے اللہ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں کسی انسان کو اپنی دعا میں مانگ رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ چار نشانیاں اپنے لائف میں محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور بہت جلد آپ کی دعا خوبصورتی سے حقیقت میں بدل جانے والی ہے آپ کے سامنے آنے والی ہے اللہ تعالی آپ کی عبادت کو آپ کے سبر کو آپ کی تڑپ کو اور آپ کی دعا کو بیکار نہیں جانے دیکھا اللہ تعالی ہم سب کی دعا کو قبول کرتے ہیں کسی کو اللہ تعالی جلدی اطا کر دیتے ہیں تو کسی کو کچھ انتظار کے بعد اطا کرتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز انتظار کے پیچھے مسلحت ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری خواہش کو بہتری وقت پہ دیتے ہیں اس لئے دعا مانگ کر کبھی مایوس اور ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رضا میں راضی ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ دعا ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے قسمت کو بدل کے رکھ دیتی ہے تو آپ لوگ سے درخواست تھے کہ ہم ہمیں ہماری ٹیم کو اور خود کیلئے دعا خوب کیجئے اور اسی طرح چینل کو کامیابی تک پہنچاتے رہیے چلی جی میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ منb Dynasty موسیقا 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 موسیقا